انڈیا اور شری لانکا فائنل ہمیں آر فریم داتا انٹرنیشنل سٹیڈیو ہارتی ٹیم نے کتنی اچھی پرفارمس دی بہت بڑیہ پرفارمس یہاں پر اگر سری لانکا کی بیٹنگ کی بات کریں تو سری لانکا کرکٹ ٹیم ایک سو چھے رن بنا کر کمپلیٹ اوور ہو گئے تھے نو کھلاڑی آؤٹ تھے اگر ہم بات کریں سری لانکا بیٹنگ کی تو ڈینیل نے چھے رن بنائے وکلنگا نے دو رن بنائے اگر ہم انجلے باندرہ کی بات کریں انہوں نے نو رن بنائے سادیشا راجہ پاکسا نے چودہ رن بنائے راون پج آتھن نے سات رن بنائے ویلنگن نے نو رن بنائے اگر ہم ریون ڈی سلوہ کی بات کریں تو انہوں نے پندرہ رن بنائے رودریگو نے انیس رن بنائے اور ما شیحہ پتیرہ نے چودہ رن بنائے اس طرح مکررہ اٹھتیس آور میں ایک سو چھے رن بنا پائی نو وکلوں کے نقصان پر سری لانکا ٹیم بارش کی وجہ سے اٹھتیس آور کا میچ کر دیا گیا تھا یہاں پر اگر ہم ٹیم انڈیا کی بولنگ کی بات کریں تو یہاں پر بہت ہی بہترین بول بولنگ دیکھنے کو ملی وکی آسٹوال نے تین وکلوں نے آٹھ آور میں صرف گیارہ رن دیے کوشل تامبے نے چھے آور میں تیس رن دیے دو وکلوں نے اس طرح ایک وکل لی راج بابا نے روی کمار نے ایک وکل لی اور آؤٹسٹینڈنگ یہاں پر بھارتی ٹیم کی بولنگ دیکھنے کو ملی سری لانکن کی فال آف وکٹ کی بات کریں تو پہلی وکٹ سری لانکا کی تین رن پر گری دوسری وکٹ پندرہ رن پر گری تیسری وکٹ اکتیس رن پر گری چوتھی وکٹ سری لانکا کی سینتیس رن پر پانچویں وکٹ فورٹی سیون سنتالیس رن پر چھتی وکٹ ففٹی سیون پر ساتویں وکٹ بھی ففٹی سیون پر آٹویں وکٹ ایٹی ٹو پر گری اگر ہم نومی وکٹ کی بات کریں تو سری لانکا کی ایک سو چھے رن پر گری اس طرح بہارتی بولنگ کے سامنے کوئی بھی سری لانکن بیٹس میں نہ ٹھہر پایا زیادہ دیر اور یا کے بعد دیگرے آؤٹ ہوتے رہے اگر ہم بات کریں یہاں پر رگو رگو ونشی کی تو انہوں نے پچاس رن کی بہترین ایننگ کھیلی اور ففٹی سکور کی یہاں پر بہارتی بیٹنگ کی اگر ہم بات کریں رگو ونشی نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس رگو ورشی کے پین اس ویڈیو کو لائک کر دیں جنہوں نے بہارت کو خوش کر دیا ہے آج اگر ہم ہر نور سنگھ کی بات کریں تو پانچ رن بنا کر آؤٹ ہوئے شیخ رشید نے آؤٹسٹینڈنگ چالیس رن کی ایننگ کھیلی اس طرح بہارتی ٹیم نے یہاں پر آؤٹس آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس دیتے ہوئے فائنل مقابلہ ایشیا کپ دو ہزار اکیس انڈر نائنٹین جیت لیا ہے انڈیا ٹیم کے نام رہا ہے تیم انڈیا کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس اگر پاکستان سمی فینل جیتا سری لنکا سے تو آج ایک بڑیہ مقابلہ دیکھنے کو ملتا لیکن پاکستان نہیں جیت پایا تھا سری لنکا ٹیم فائنل میں آئی اور بہارت کے ساتھ بڑی آج کے دن لیکن بہارت نے آؤٹ کلاس پرفارمس دیتے ہوئے سری لنکا ٹیم کو فلاپ کر دیا یہاں پر بہت ہی بہترین پرفارمسی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے ٹیم انڈیا کی یہی وجہ ہے کہ ٹیم انڈیا ایشیا کپ انڈر نائنٹین جیت چکی ہے اور بہت ہی زبردست یہاں پر مقابلہ نہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ سری لنکا ٹیم نے بلکل ایک لو سکور بنایا جو کہ آؤٹسٹینڈنگ طریقے سے سترہ آور میں چیز کر لیا ایک سو ساترن کا ٹارگر ٹیم انڈیا نے تو ملتے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا یہاں پر ویڈیوز بھی ملیں گی ٹھینکس وروا جی ملتے ہیں 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 موسیقا 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 موسیقا